نمبر تیرالیس لوگوں کو برے لقاب دینا لوگوں کو برے برے لقاب دینا اللہ تعالی نے فرمایا ایک دوسرے کو برے لقاب مد دو ایمان کے بعد فسق کا نام کتنی بری چیز ہے علماء نے کہا دو مطلب ہے کسی مسلمان کو فاسق کہہ کے پکارنا جبکہ وہ ایمان والا ہیں کتنی بری بات ہے یا کسی ایمان والے کو برا لقب تم دو اور اس کے نتیجے میں اللہ کے پاس تم ایمان والے کی بجائے فاسق قرار پاؤ اللہ نے ایمان والا نام دیا ہے مومن نام دیا مسلم نام دیا ہے اور تم کیا ہو جاؤ اس کی وجہ سے فاسق تو کیسی بری بات ہے وَمَلْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَهُمُ ظَالِمُونَ اور جو اب بھی توبہ نہ کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں ایسے ہی لوگ کیا ہیں ظالم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو ظالم قرار دیا جو لوگوں کو برے لقب دیتا ہے اور لوگوں کو فاسق فاجر یا اس طرح کے نام دیتا ہے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے بے وجہ کسی کو بھی بیداتی بنا دیا بے وجہ کسی کو اس سے بڑھ کے کافر بنا دیا اب تھوڑی دیر پہلے آپ دیکھ چکے ہیں اس طرح کے برے القاب دینا لوگوں کو یا کسی کے جسمانی عیب کی وجہ سے اندھا لنگڑا کانا وغیرہ اس کو عیب دینا یہ بھی جائز نہیں ہے کسی کا مزاق بنا کر اس کو کچھ بھی نام دے دینا یہ صحیح نہیں ہے بعض وقت کسی انسان کو کوئی آدمی حقیقت میں چھوٹا نہیں کر پاتا تو اس کو برا لقب دے کر اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے انبیاء کو لوگ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کاہن کہہ رہا ہے کوئی جادوگر کہہ رہا ہے کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے کوئی شاعر کہہ رہا ہے کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے تو آدمی کسی کو القاب دے کر چھوٹا بنانے کی کوشش کرتا ہے جب حقیقت میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا ہے غلط ثابت نہیں کر پاتا ہے تو برے لقب دیتا ہے اسلام میں جائز نہیں ہے مزاق میں بھی نہیں اور ناراضگی میں بھی نہیں امام النوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَا وَزُو بِالْأَلْقَابِ کہتے ہیں وَاتَّفَقَ الْعَلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ تَلْقِيبِ الْإِنسَانِ بِمَا يَكْرَحَ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی انسان کو ایسا لقب دینا حرام ہے جو اسے پسند نہ ہو اس کی موجودگی میں بھی نہیں اور اس کی غیر موجودگی میں بھی نہیں